اسلام علیکم جی ہوجی میں اپنے کام کی اس لسلے میں آیا تھا میو وال خورد تو ادھر میرے دوست ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ادھر ایک دربار ہے اس دربار کا ویڈیو بھی بناتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ویڈیو بھی بتاتا ہوں کہ اس دربار کی کیا حسٹی ہے میو وال خورد کا جو قبرستان ہے اس کے مین گیٹ پر ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں سے ابھی ہم اندر انٹر ہوتے ہیں تو سامنے آپ کو دربار نظر آ رہے ہیں اور دربار کے ساتھ ادھر قبرستان ہے اور دو تین درخت لگے ممیر پرانے وہ آپ کو چل کے بتاتے ہیں یہ جی ادھر دربار ہے اور اس کے ساتھ قبرستان ہے یہ ساتھ میں آپ کو پیپل کا درخت نظر آ رہا ہوگا اور اس طرف ادھر دربار ہے اور دربار کے ساتھ جو ہے آپ کو دو تین درخت اور نظر آئیں گے بڑے بڑے اور سب سے جو بڑا درخت ہے وہ یہ ہے یہ بہت زیادہ درخت پھیلا ہوئے ابھی ہم جو ہیں وہ جا رہے ہیں دربار کی طرف میرے ساتھ میرے کچھ دوست ہیں اور دربار پہ جا کے تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ دربار کیسی کیسے ہیں یہ جی ابھی ہم انٹر ہونے لگے ہیں دربار میں اور یہ توبن لنگے بنی ہوئی ہیں یہ کس طرف ہے یہ جو مین دربار ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس طرف ہے اس طرف مسجد بھی ایک اندر بنی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک اس کے اندر بھی مسجد کے اندر ہی آلوس آرموسٹ اس حال میں ایک قبر بنی ہوئی ہے سامنے اس طرف آپ کو جو ہے وہ بھگیچہ ٹائپ نظر آ رہے ہیں بھگیچہ کے اندر بھی ایک قبر ہے یہ آپ قبر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو اس طرف گرینٹی نظر آ رہی ہے اور وہ سامنے اس طرف قبر بنی ہوئی ہے یہ جی دربار ہے یہ ازناب ناؤں کے دربار ہے اور یہ تحتیل لگی ہوئی ہے یہ ازدر حضرت سید حافظ محمد عبداللہ شاہ صاحب اور اس کے ساتھ ایک مسجد ہے مسجد کے اندر بھی قبریں بنی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ نے صرف سین دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے اور مسجد میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہ بھی میں مسجد میں اندر ہونا لگا ہوں اور میرے پیچھے آپ اس وقت یہاں پہ بھی ایک قبر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ناؤں کے دی ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے یہ مسجد بنی ہوئی ہے چھوٹی سی اور ابھی اس مسجد کے اندر چلتے ہیں دیکھ رکھتے ہیں چھوٹی سی مسجد ہے اور ابھی اس پہ کوئی پنکھا وغیرہ بنی لگا ہوا سیمپل جی سیمپل اینڈ ایلیگنٹ یہ ضربار کے آہاتے میں ہی جو ہے وہ چھوٹا سا سہن بنی ہوئے جہاں بھی کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہے اور بلکی دربار اب لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک ناؤں کے دیکھ بڑھ ہے اس طرف وہ سامنے جو مین دربار ہے وہ اس طرف ہے اور یہ ایک آورہ لک ہے دربار کی یہ اس طرف ایک کمرہ سا بنا ہوئے ابھی اس کے پیچھے ایک قرآن محل بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ سامنے ایک چیز جو ہر دربار پر آکے ملتی ہے سکون ہے یہاں پر ہموشی ہے ایک تو اور دوسرا سکون بہت زیادہ ایک عجیب سا سکون آتا ہے اللہ والے کے پاس اچھا دی یہ وہ قبر ہے جو دربار کے باہر آہاتے میں اس کے اردگرد ابھی بوٹی ہے تھوڑی سی اور درہت آپ دیکھ سکتے ہیں ہر مذہب کی جو عبادتگاہ ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی درہت اور اس کی کوئی نہ کوئی حسٹری لازمی ہوتی ہے اچھا دی میں نے یہاں سے لوگوں سے بات کیا میرا ایک دوپس ہے اس نے تھوڑی بہت حسٹری کے بارے میں بتایا کہ یہ کوئی جب مسلمان ادھر آئے تھے برسگیر کی طرف عرب صحیح کچھ لوگ جو آئیت سے اس وقت کے یہ ان لوگوں کے قبریں ہیں میں بھی اب یہ کنفرم نہیں ہے انہوں نے بھی بڑوں سے سنے کیونکہ اس چیز کا کوئی ریکٹ تو ہے نہیں تو یہ سینہ پہ سینہ روایات چلتی آ رہی ہیں اور لوگوں کے پاس وہیں سٹوریز ہوتی ہیں بتانے کے لئے تو اس کے جو مطابق وہ یہ ہی ہے کہ جیسے انگریش لیٹریچر میں ہوتا ہے کہ لیجنڈ سیس لیجنڈ سیس کے یہ وہ عرب کے بدورک تھے جو یہاں پہ دین اسلام کی تبلیغ کے لئے آئے تھے پھر یہ چاہے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں یا اپنے تب ہی موچو ہے وہ مر جائیں پھر ان کی اس طرح کی قبریں بنا دی جاتی تھیں یہ اس طرف قبر ہے اس قبر کی کوئی اس طرح سے انفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کون ہے اور باقی اس طرف میرا دوست بتا رہا ہے کہ یہ قرآن محل انہوں نے بنایا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ابھی وہ گاس بوس بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن محل کا دروازہ ہے ابھی اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو میرا دوست بتا رہا تھا مانٹینس اتنی اچھی نہیں ہوتی تو ابھی اس کے اندر بہت زیادہ گاس اگرہ رہا اور یہ بھی کوئی جو ہے وہ بگیچے کی طرح ہی لگ رہا ہے اور آپ کو اس طرف ایک بورڈ کا درہت نظر آ رہا ہے جو بہت بڑا ہے ابھی میں باہر جاتا ہوں تو اس کا ولاگ بناتا ہوں جیسا کہ جی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ برسگیر میں ہر مذب کی جو عبادتگاہ ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی درہت ضرور ہوتا ہے سپیشلی جو بورڈ کا درہت ہے جسے اردو میں برگت کا درہت کہتے ہیں اور اس درہت کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے اب تو یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے درہت لگے ہوئے ہیں یہ کم سے کم دو تین سو سال لازمی پرانے ہوتے ہیں اس دربار کے ساتھ بھی ایک برگت کا درہت لگا ہوا بہت زیادہ اس کا بھی مہولاگ بھی بناتا ہوں یہ جی اکڑان محل کے طرف سے کھڑے ہو گئے ایک اوور ویو ہے یہ اندر آپ کو کبر نظر آ رہی ہے یہ میرے سامنے آپ کو دو دین درہت نظر آ رہے ہوں گے یہ بھی کافی بڑے ہیں اور جو مین یہاں پر برگت کا درہت ہے وہ اس طرف لگا ہوا ہے وہ ابھی میں اپنے دوست سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کی طریق ہے ابھی میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ویو دیتا ہوں ابھی ہم اس بوڑ کے نیچے آ گئے ہیں تو میں اپنے دوست سے پوچھتا ہوں کہ اس درہت کی کیا طریق ہے کیونکہ بہت بڑا لگ رہا ہے یہ بھی کم سے کم دوڑا ایسو سال تو پرانا مجھے لگ رہا ہے درہ یہ میرے پچھے آپ کو جو ہے وہ بوڑ کا درہت نظر آ رہا ہو گئے اور ابھی میں نے پوچھا اپنے دوست سے تو وہ بتا رہا تھا کہ کم کم پاکستان بننے سے پہلے کا انہوں نے بھی اپنے بزرگوں سے سنے یہ اسے اس درہت کو لگے ہوئے کم کم بھی دوڑا ایسو سال تو ہو گئے ہوں گے کیونکہ کافی بڑا اس کا تنا بھی کافی موٹا لگ رہا ہے اور یہ پہلا بھی کافی بڑے رکبے میں ہوئے ہیں برکت کے درہت جو ہوتے ہیں وہ ویسے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں تو یہ اٹلیس دوڑا ایسو سال تو پرانا ہوگا موسیقی موسیقی